بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے سنساری یہ ڈاکٹر کاشیف خان صاحب کی آپ یہ ویڈیو سنیں اور اس میں سورہ حض کی آیت نمبر چاریس سے انہوں نے بیعث کی ہے ان کے جھوٹے تراجم اور جھوٹے مفاہیم گھڑنے اور ان کو برقرار رکھنے کے لیے جو جھوٹے جواز گھڑے جاتے ہیں ان میں عربی زبان کی درست گرامر کی بجائے فارسی صرف و نحب فارسی گردانوں اور عراب کے استعمال کے ساتھ ساتھ دروغ گوئی اور ایسی ٹکے بازی سے کام لیا جاتا ہے جس کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا مذہب اسلام کے دور اول میں جو لوگ شرک و بدپرستی اور دور جاہلیت کے مذہبی عقائد اور رسومات قرآن کے مفاہیم و تراجم اور تفسیروں میں لے کر آئے تھے ان کے پیش نظر تو ایک مقصد تھا جس کے تحت انہوں نے یہ کام کیا اور قرآن کے نام پر مسجد الحرام کی ممنوع مذہبی تعلیمات کو این اللہ کا حکم قرار دے کر لوگوں کو قرآن کی تعلیمات سے دور کیا لیکن بعد میں آنے والے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی جھوٹ پہ جھوٹ گھڑ کے قرآن کے نام پر جھوٹ کی تبلیغ کرتے رہے اور قرآن کے نام پر اسی جھوٹ کی تبلیغ اب تک جاری ہے اب بھی لوگ اسی جھوٹ کی تبلیغ کر رہے ہیں ایسے ہی بظاہر ایک بڑے چہاندیدہ شخص ہیں لوکٹر بھی ہیں پڑھی لکھی شخصیت ہیں بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں لوگوں کو عربی بھی پڑھاتے ہیں یوٹیوب چینل بھی کھولا ہوا ہے لوگ ان کے فالوارز بھی ہیں خود کو قرآن نہیں آتا کیا کیا جائے مجھ سے اکثر بات کرتے ہیں لیکن سمجھنا نہیں چاہتے بس اتنی بات سمجھنا نہیں چاہتے عربی پڑھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں ملینز فالوارز بھی ہیں ان کے یوٹیوب بھی ہیں لیکن خود قرآن نہیں آتا کیا کریں بہت سمجھایا بہت کہا کہ بھئی پہلے خود قرآن سیکھ لیجئے خود قرآن سمجھ لیجئے اس کے بعد لوگوں کو پڑھائیے لیکن کیا کریں نہیں کرتے تو مجھ سے اکثر پوچھتے رہت فلان آیت کا مطلب کیا ہے فلان کا ترجمہ کیا ہے فلان لفظ کا مطلب کیا ہے بات چیت چلتی جاتی بڑے خوش بڑے خوش بڑا اچھا سلسلہ چلتا رہا کہ بھئی تم نے کمال کر دیا ان کے ریٹن میسیجز میرے پاس پڑھیں کہ بڑا اچھا بتایا آپ نے بڑا اچھا بتایا انہوں نے پچھلے دنوں سورہ الحج 22 کی آیت چاریس کے الفاظ وہ صلوات و مساجد اپنے خودساختہ ترجمے کے ساتھ مجھے بھیجے اور مجھے کہا کہ وہ صلوات و مساجد کے ان الفاظ میں اگر ہم صلوات کو نماز نہیں لے سکتے تو پھر میرے خیال میں صلوات کا مطلب سنیگوگ یا کنس ہے سنیگوگ یہودیوں کی عبادتگاہ کو انگلیش میں کہتے ہیں کنس عربی میں کہتے ہیں کنس عربی میں یہودیوں کی عبادتگاہ کو کہتے ہیں تو بیسیکلی سنیگوگ یا کنس یہودیوں کی عبادتگاہیں ہیں تو ان کے خیال میں صلوات کیونکہ مساجد کے ساتھ آیا تو وہ یہودیوں کی عبادتگاہیں ہیں کنس ہیں انہوں نے مجھے کہا سلوات سنگوگز ہیں یہ کنس ہیں جو یہودیوں کی عبادت کا ہے اور مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کی عبادت کا ہے اس لیے اس نظر سے انہوں نے سلوات کو کنس کہہ لیا دوستو ڈاکٹر صاحب کا بیان لمبا ہے ایک ایک لفظ کا الگ الگ تذریعہ پیش کریں گے الگ الگ کر کے پہلے آپ یہاں پر صرف سوا میں اور یہودیوں کی عبادت کا سنگوگ اس پر ہم بیعث کریں گے آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے خود کو بہت بڑا علامہ بنا کر پیش کیا ہے آپ ذرا غور کیجئے خود کو بہت بڑا علامہ بنا کر پیش کیا ہے اور کسی دوسرے صاحب کو فرضی ڈاکٹر فرضی ڈاکٹر کو جہانتیدہ اسکولر بہت بڑا اسکولر بنا کر اس طرح پیش کیا ہے کہ اتنا بڑا آدمی بھی مجھ سے پوچھتا ہے اس انداز میں اتنا بڑے آدمی ہیں دیکھیں ان سے پوچھتے رہے کہ اس لفظ کے معنی بتا دیجئے اس کا مطلب بتا دیں اس لفظ کا مطلب بتا دیں اور اس عالم فاضل ڈاکٹر کا نام تک نہیں بتایا کہیں لوگ ڈاکٹر کاشیف کا سچ نہ پکڑ لیں ان کا سچ پکڑا گیا تو بڑی بیزتی ہوگی سچ سچ نہ پکڑ لیں ورنہ بڑی بیزتی ہوگی بڑی رسوائی ہوگی جناب ڈاکٹر صاحب رسوائی تو ہونے جا رہی ہے آپ کا یہ علمی بھاڑا ہم پھوڑنے والے ہیں بیچ چوراہے پر آپ سنیے آپ فرما رہے ہیں کہ عربی میں یعنی یہودیوں کے عبادتگاہ سیناغوگ جو ہوتی ہے اس کو کنس کہتے ہیں جبکہ اصل میں حقیقت میں کنس کہتے ہیں تمسکر اڑانے کو کسی کا مذاق اڑانا تمسکر اڑانے کو اسی جائز سے یہودی عبادتگاہ کو کنیز کہتے ہیں اور کون کہتا ہے کنیز کنیز اس کو دوسرے مذاق کے عرب تمسکر اڑانے کے طور پر کہتے ہیں مذاق اڑانے کے طور پر کنیز وہ خود نہیں کہتے ہیں کنیز دوسرے عرب ان کو کنیز کہتے ہیں دوسرے مذاق کے خود موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عرب جو ہیں اسے اسے صلات کہتے ہیں جمع صلوات صلات جمع صلوات یہی کہتے ہیں یہ ان کی عبادتگاہ کا ان کے ہاں استلاحی نام ہے استلاحی نام ہے بس موسیٰم کے بیعت نہیں استلاحی نام ہے قرآن نے وہ نام لیا ہے جس میں تمسکر کا پہلو نہیں نکلتا قرآن اللہ تعالیٰ کسی کا تمسکر نہیں اڑاتا تمسکر کا پہلو نہیں نکلتا اور عبارت کا کانٹیکسٹ یہی بتا رہا ہے کہ یہاں وہی استلائی نام کا ذکر ہے جو خود اہل موسیٰ اپنی عبادتگاہ کو کہتے ہیں کیونکہ کانٹیکسٹ میں مختلف مذہب کے عبادتگاہوں کا ذکر چل رہا ہے آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں اوپر سے جائے ایک آیت اوپر جائے ذکر چل رہا ہے کس طرح سے اوپر کے آیت پر جائے 39 پر 39 سے جنگ کی اجازت دی گئی اس آیت میں جنگ کی اجازت ایسے شرپسندوں اور فسادیوں سے کہ جو کسی کی مذہبی عزادی پر قدغن لگاتے ہیں جبران اس کو روک لگاتے ہیں ان کے لیے کہ اگر اللہ نے جنگ کے ذریعے ایسے بدماشوں کا صفایہ کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا اوپر سے پڑھتے ہوئے آئیے 39 سے نہ دیا ہوتا تو کسی کی عبادت کا محفوظ میں رہتی اس باب میں دین اسلام بڑا شدید واقع ہوا ہے اور تمام مذہب کی عبادت گاؤں کو تحفظ فرام کرتا ہے اسلام تمام مذہب اس سے کوئی بیعت نہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے یہ انسان کا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے اس میں اللہ کا دین قدغن لگاتے ہی نہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے اور ان کو تحفظ فرام کرتا ہے عبادت گاؤں کو تحفظ فرام کرتا ہے آگے 22 کی 40 یہ 39 کی بات کر رہا ہوں کہ جنگ کی اجازت دی ایسے شرپ پسندوں سے آگے 40 40 میں پھر وہی بات کہی جاری ہے کہ اگر ہم نے یہ انتظام نہ کر رکھا ہوتا اگر ہم نے یہ انتظام نہ کر رکھا ہوتا تو لا حدے مت لا حدے مت تو ڈھا دی جاتی ہیں مسمار کر دی جاتی ہیں ڈیمالش کر دی جاتی ہیں دیکھیں الفاظ کیا استعمال ہو رہے ہیں ہتم کر دینا ڈیمالش کر دینا بیلڈنگ کو ہی کیا جاتا ہے لا حدے مت ڈیمالش کر دی جاتی ہیں ساری عبادت گاہ ہیں پھر ان کے ان عبادت گاہوں کے صلائی نام لیے سامیو سامیو جمع سوامیو سامیو جمع سوامیو پھر بی ان جمع بیا ان بی ان جمع بیا ان پھر سلات جمع سلاوات پھر مسجد جمع مساجد ٹھیک ہے آپ کو کیا پریشانی ہو گئی ساری بات تو کلیر ہے یہاں پر کہ یہاں پر کانٹرسٹ کی روح سے یہاں ان بیلڈنگوں کی بات ہو رہی ہے جو عبادت گاہ ہیں مقلی مذائق کی ان کو ڈھا دینے کی بات ہو رہی ہے اور بدماشروں کو ان کو ڈھا دیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام رکھا رکھا ہوتا جہاد کے ذریعے سے پہلے خود ایک آدھ عربی کا قائدہ پڑھ لیا ہوتا تب پھر آباد کرنے نکلتے بڑے علامہ بنے بیٹھے ہیں لا علموں کے سامنے علم آپ کے پاس کچھ ہے نہیں ہر لفظ کے اصل معنی کانٹرسٹ تیہ کرتا ہے اس کے اصل معنی لغت میں چاہے چاہے کتنے معنی کیوں نہ ہو ایک ایک لفظ کے بیس بیس معنی ہوتے ہیں پچاس پچاس معنی ہوتے ہیں کانٹرسٹ میں جاگر وہ اس کا اس کے فٹ ہوتا ہے کہ یہاں یہ معنی ہوں گے یہ آپ کو علمی نہیں سلاب کے تقریبا سترہ معنی ہیں لغت کے اندر اور ہر جگہ یہ لفظ اپنے کانٹرسٹ میں جا کر وہی معنی دے گا جو وہاں ہونے چاہیے تمام زبانوں کا یہی حصول ہے اس کو عربی کا نہیں ہر زبان کا انگریزی میں آگے جتنے بھی الفاظ ہوں وہ اپنے کانٹرسٹ میں جا کر وہ معنی فٹ کرتے ہیں یہاں یہ معنی ہوں گے یہ آپ کے علم کا حال آپ کو علمی نہیں ہے کچھ اپنی علمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ لفظ لفظ کنس ہے یا کنیس ہے دیکھیں لغت میں اٹھا کر لغت تو آپ کو دیکھنی آتی نہیں ہے چلیں آپ بیعث کرنے کے لئے کنیس اور کنس کے معنی تو تمسر اڑانے کے ہوتے ہیں اسی جیس سے اس کو کنیس کہا گیا وہ لوگ جو تمسر اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں آگے آپ نے کیا علم کے دریا بہائے ہیں یہ انشاءاللہ علی کے سطح والسلام